اور لمبے زندگی عطا فرمائے جی بالکل ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور صندرستی دے اور ان کی زندگی پاکستان کی ٹریکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پاکستان دیکھیں جب بھی ابھی کچھ در پہلے بھی جب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے ٹور پر گئی تھی تو اس دوران پہلا ٹیس میک غالباً تھا ہم نے ان سے ٹیلیفون پر بات بھی کی دی پروگرام میں بیپر بھی لیا تھا اس وقت بھی ان کی طبیعت کچھ اتنی اچھی نہیں تھی لیکن انہوں نے رکھتے رکھتے جو بھی وہ بول سکتے تھے وہ پاکستان ٹیم کے لیے بولا جو بھی وہ اپنا تجربہ پاکستان کے نوجوانوں کو میڈیا کے ذرے شیئر کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا ہے یہ ایک کتابیں ہیں پاکستان کے ٹریکٹ کی تاریخ کی کتابیں ہیں اور یہ جتنا عصہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہماری خوشبختی ہے جتنا لمبی عمر یہ پاکستان میں گزاریں اتما ہماری خوشبختی ہے خوشکسمتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں بولتے ہیں ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہم ان کے ریکرڈ شیئر کرتے ہیں دنیا کے ساتھ تو یہ ہماری خوشبختی ہے کہ حنیف محمد ایک ایسی فیکسی ہے تھا یہ جو پاکستان کے بتائی دنوں کے جتنے بھی لوگ جنہوں نے کارہائے نمائیہ انجام دیئے ہیں انہی کی وجہ سے آج ہمیں ایک کام کرنے کا موقع بلکل عمران اور آپ کے ساتھ جیسا آپ نے بتایا کہ خصوصی شفقت فرماتے ہیں ہنیف محمد صاحب اور اتنی زبردست علالت کے باوجود بھی آپ نے بتایا کہ ہمارے پروگرام میں شرکت کی انہوں نے ٹیلی فونک بیپر بھی دیا تو آپ ان کے ریکورڈز بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کے کچھ ریکورڈز کے بارے میں تو بتائیے دیکھیں انہوں نے چار سو ننانویں رنز کی ایک رنگز کیلی تھی جو فرس کلیٹ میں سب سے بڑے ہی رنگز کا ریکورڈ تھا جس کو بعد میں برائن لارا نے پانچ سو ایک رنز بنا کر توڑا تھا اور اس کے بعد تین سو سنتی سنس کی رنگز جو انہوں نے لمبی تریڈنگ رنگز کہا جاتا ہے وہ انہوں نے تین سو سنتی سنس کی رنگز کے کھیلی پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے وہ پہلی ٹرپل سنسری تھی جو انہوں نے سکور کی اس کے بعد انزوام نے بھی ٹرپل سنسری سکور کی ہیں یونس نے بھی ٹرپل سنسری سکور کی ہیں لیکن جو ٹرپل سنسری جس جو عزاز اور جو مقام اور جو مرتبہ حنیب محمد کی ٹرپل سنسری کو ملا ہے وہ پاکستان کے ان تمام بلے بازوں کے ساتھ دنیا کے جتنے بھی گریٹس گزنے ان کی ٹرپل سنسری کو اس سے بہتر نہیں کردانا جاتا ہے اچھا امران اس شاندار اننگ کے بارے میں بھی بتائیے تین سو سنتی سنس کی ایک شاندار اننگ کھیلی حنیب محمد نے اور اسی ایک شاندار اور آج تک بلکہ ہمیشہ وہ اننگ یاد رکھی جائے گیز اس کے بعد حنیب صاحب کو لٹل ماسٹر کا خطاب دیا گیا تھا دیکھیں وہ اننگز کی خاص بات اس وجہ سے ہے کیونکہ ان جنوں ویسنڈین فاس بولرز کا سوٹی بولتا تھا پوری دنیا میں وہ جتنا خطرناک پیس اٹیک ہوا کرتا تھا ان کا اور وہ دنیا کے تمام بلے باز ان سے گھبراتے تھے اور اس کے ساتھ جب وہ اپنے میدانوں پر ویسنڈین کے بولرز بولی کرتے تھے تو وہ اور بھی زیادہ تباہ کون ہو جاتے تھے ٹراؤڈ ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا پچز آج کی طرح کورٹ نہیں ہوتی تھی پچز کی حالت بڑی مختلف ہوتی تھی تو ویسنڈین کے خلاف ویسنڈین میں ٹرپل سینچی سکور کرنا اور پھر نامساد حالات میں کرنا پھر آج تو بیٹسمن جب بیٹنگ کے لیے جاتا ہے کریج تو اس نے پورا حفاظتی سامان پہنا ہوتا ہے اس نے البو پہنے ہوتے ہیں اس نے ہلمٹ پہنا ہوتا ہے اس نے پیٹس پہنے ہوتے ہیں اور اب جب کے پیچھلے ہلمٹ کے پیچھے پیٹس پہنے ہوتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی بول لگنے کا خطرہ آج کل کی کرکٹ میں بہت کم ہوتا ہے لیکن ان دنوں کرکٹ مشکل تھی پچز کورٹ نہیں ہوتی تھی آج پچز کورٹ ہوتی ہیں پچز کورٹ نہیں ہوتی تھی تو انیون باؤنس ہوتا تھا پھر کیمراز نہیں ہوتے تھے امپائر اپنی ٹیم کے باللز کو سپورٹ کرتے تھے بلکل امران حنیف صاحب کے بارے میں یہ ایک یہ بھی خیال ہے کہ جس زمانے میں حنیف صاحب کرکٹ کھیلا کرتے تھے کرکٹ تو بڑی شاندار ہوتی تھی کرکٹ کی بنیادیں اس دور میں پڑی ہیں جب جس زمانے میں حنیف محمد صاحب کرکٹ کھیلا کرتے تھے لیکن بہرحال کیونکہ وقت اتنا تیز نہیں تھا ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی ویکٹس اتنی اچھی نہیں تھی لیکن بہرحال اس زمانے میں بھی حنیف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حنیف صاحب اس زمانے میں بھی جب اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی باریکیں اتنی نہیں جانتے تھے لیکن پھر بھی ویکٹ کو بڑا اچھا پڑ لیتے تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پچھ ریڈنگ ایک آٹھ تھا اور یہ ہر کھلاڑی کا کام نہیں ہے پچھ ریڈنگ ہر کھلاڑی کا کام نہیں ہے اور حنیف محمد موسیقی